اسلام علیکم میں ہوں کلیم اللہ آج ہم بات کریں گے ترکی میں فٹبال کا کاروبار بڑے پمانے پر کیسے کیا جا سکتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے ہمارے ساتھ ہیں لیکبر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے والیکم اسلام کلیم اللہ میں ٹھیک ہوں آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ ہمیں بتائیں کہ ترکی میں فٹبال کا کاروبار بڑے پمانے پر کیسے کیا جا سکتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کا پوٹینشل کیا ہے جی کلیم اللہ بہت اچھا سوال ہے بہت شکریہ سر جب ہم بات کرتے ہیں کہ ترکی میں فٹبال کا بزنس تو ترکی کی عبادی تقریباً آپ سامنے لیں آٹھ کروڑ عبادی ہے اس کی جی سر بلکل اور ترکی کی جو نیشنل گیم ہے سپورٹس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ ترکی کی جو نیشنل گیم ہے وہ فٹبال ہے سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل جو ہے ترکی کے اندر فٹبال ہے زبرداش سر اور ترکی میں جتنا بھی فٹبال یوز ہوتا ہے وہ آپ سمجھ لیں نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے وہ چائنہ سے ہو یا پاکستان سے ہو پاکستان بہت بڑا دنیا کا ایکسپورٹر ہے فٹبال کا جی سر تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی عبادی اور ان کا جو ہے یہ ایک سمجھ لیں سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل جو ہے وہ فٹبال ہے تو ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کیونکہ دنیا کا نمبر ون ایکسپورٹر کنٹری ہے جو فٹبال پوری دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے اور پوری دنیا میں جتنے بھی جو بڑے بڑے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں جو بڑے بڑے کھیل ہوتے ہیں یا چیمپینشپس ہوتی ہیں یا ورڈ کپ فیفا ورڈ کپ ہوتا ہے اس میں پاکستان کا فٹبال یوز ہوتا ہے اور یہ ہمارے لیے فقر کی بات ہے اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرکی جو ہے تقریباً آپ جب دیکھتے ہیں تقریباً اس کی سالانہ ایکسپورٹس جو ہیں تقریباً دو سو دو بلین ڈالرز کے قریب اس کی ایکسپورٹس ہیں اور اسی طرح سے تقریباً جو ہے دو سو بلین ڈالرز کے قریب امپورٹس بھی ہیں تو یہ اس کی ایکانومی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بارہ سو ارب ڈالرز کی ایکانومی ہے ٹرکی کی اور اس میں ہم نے دیکھا بہت بڑا اس کا حجم ہے والیم ہے پاکستان کی نسبت تین گناہ بڑا اس کا جو ہے جی ڈی پی ہے جی سر پر کیپٹا اگر پاکستان کا ہم چھے ہزار لیتے ہیں تو ٹرکی کا اس وقت بارہ سے چودہ ہزار ڈالر پر کیپٹا جا رہا ہے یعنی پیئنگ پاور اچھی ہے اور پچھلے دس سال میں ٹرکی نے بہت زیادہ ترقی کی ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ڈی پی گروت پچھلے پانچ سال میں اس کی تقریباً سکسٹی سکس پرسنٹ جو ہے وہ بڑی ہے اور پوری دنیا میں ایک اچھا گروئنگ ایکانومی کے ساتھ اچھا ملک ہے تو جب ایسا جیسے بندوں کے پاس ہے قوموں کے بعد پیسہ آتا ہے تو وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں اور اپنا جو ہے سپورٹس کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے ریلیکس ہوتے ہیں تو اسی طرح سے ٹرکی کے اندر بھی پچھلے دس سالوں میں سپورٹس کی طرف رجحان زیادہ ہوا ہے اور یہاں کے بچے جو ہے سکولوں کے بچے ہیں کالجز کے بچے ہیں فٹبال کھیلتے ہیں اور ہر گلی محلے میں آپ کا نظر آئے گا بچے جو ہے وہ میج کھیل رہے ہیں سٹیڈیم میں کھیل رہے ہیں تو فٹبال یوز ہوتا ہے بڑے پیمانے پر اور امپورٹ بھی ہوتا ہے اور ہر مارکیٹ میں آپ کو فٹبال آسانی سے مل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بینگ ہے فٹبال ایکسپورٹر کنٹری ہمارے لیے یہ ٹرکی جو ہے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور ہم یہاں پر اس پوٹینشل کو کیپچر کر سکتے ہیں اگر ہم پروپر مارکیٹنگ کریں اور پروپر یہاں پہ کام کریں تو اپنے بزنس کو ٹرکی میں ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے سر بہت شکریہ سر میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ ٹرکی کن ممالک سے فٹبال امپورٹ کرتا ہے جی دیفنیٹلی جیسے میں نے بتایا کہ ٹرکی پاکستان سے چائنہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ برازیل ہے ساتھ ساتھ رشیہ ہے یہ کچھ کونٹیٹی میں جو ہے یہ موصلی جو ہے زیادہ طر fait آپ کہہ لیں کہ یہ چائنہ اور پاکستان سے امپورٹ کرتا ہے تھکے اس کے علاوہ جو ہماری دیفرنٹ مارکیٹس ہیں چائنہ اور پاکستان جو ہے زیادہ تر کن مارکیٹس میں کام کر رہا ہے تو یہ ریشیہ کو ہمیں ایکسپورٹ کرتے ہیں برازیل کو ایکسپورٹ کرتے ہیں ترکی کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یورپین گرہ جو ہیں جن کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اب Ländern دو ہی سورسز ہیں جو آپ کہہ لیں اگر تیسرا ملانا چاہتے ہیں تو انڈیا سے بھی جو ہے کچھ حد تک کانٹی میں کام ہوتا ہے جی سر بالکل ٹھیک ہے بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ٹرکی میں کون کون سی سپورٹس گوڈز امپورٹ ہوتی ہیں جی بالکل جیسے میں نے کہا کہ فوٹبال ہے ایک تو یہ آگیا اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں باسکٹ بال ہے یہ بھی بہت بڑی کانٹی میں امپورٹ ہوتا ہے والی بال ہے جی سب سے زیادہ کھیل اور تیسرے نمبر پر والی بال ہے یہ تین جو ٹرکی کے بہت فیmens کھیل ہے میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا فوٹ، بال نمبر ایک ہے اس کے بعد باسکٹ بال نمبر ٹو ہے اور والی بال نمبر تھری ہے یہ تین جو ہیں ترکی میں بہت زیادہ کھیلے جانے والے کھیل ہے تو اس لیے فوٹبال ہے خوبصورل ہے والی بال ہے اور باسکٹ یہ بہت زیادہ کونٹی میں ہم اپورٹ ہوتے ہیں ترکی کے اندر جی سر بالکل ٹھیک ہوگیا تو اس لئے سپوڈ cannon میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو زیادہ تر یہ انہی پروڈکٹس کی ہوتی ہے جی سر بالکل ٹھیک ہے بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا ترکی کا قومی کھیل جو ہے فوٹبال ہے تو ہمارا قومی کھیل پاکستان کا ہاکی ہے لیکن پھر بھی وہاں پہ کرکٹ زیادہ کھیلا جاتا ہے تو کیا ترکی فوٹبال کے علاوہ بھی کچھ کھیل کھیلے جاتے ہیں جی دیفنیلی جیسے فوٹبال ہے میں نے بتایا آپ کو فوٹبال کے علاوہ باسکٹ بال وہاں پہ زیادہ کھیلا جاتا ہے والی ای بول کھیلا جاتے ہیں اس کے علاوہ چار ان کی لوکل فوٹبال کی ٹیمیں ہیں آہ تین صوری تین جو ہے جن میں یہ ایک تو ہے آہ فینر بھاشا کے نام سے شاڈبہ دوسری جو ہے لوکل اس رائے کے نام سے ہے اور تیسری آہ بیشکی تاہ بیشکی تاہش گلاتا سرائے اور فینر آہ بھاشاchy ہے جو ہے یہ جو تین ان کی بڑی فوٹبال کی ٹیمیں ہیں جو آگے ٹرکی اس کے علاوہ فوٹبال کے ڈیفرنٹ ایونٹس بھی ارینج کرواتا ہے جن کے اندر یورو آجاتا ہے ہمارے یورو فوٹبال کی چیمپینشپ ہے فیفا ورڈ کپ جو ہے یہ اور اس کے ساتھ ساتھ یورو باسکٹ بال ہے یورپین یونین کی ڈیفرنٹ چیمپینشپ ہیں اور کلب لیول کے ڈیفرنٹ جو ہے ایونٹس جو ٹرکی کے اندر ارینج ہوتے ہیں اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ ٹرکی میں جتنے بھی سکول کالجز کے بچے ہیں یہ سارے جو سب کا پسند دیدہ ہے مور دن ایٹی پرسنٹ جو کھیل ہے وہ فوٹبال ہی ہے جیسے بالکل ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دوسرا جو ہے وہ باسکٹ بال ہے اور والی بال آ جاتا ہے تو زیادہ تار جو ہے اس لیے اسی میں پوٹینشل ہے یہ دو تین کھیل ٹرکی میں زیادہ کھیلے جاتے ہیں اگر آپ سپورٹس گروز کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ تین طرح کی پروڈکٹس ٹرکی میں امپورٹ کریں پاکستان سے فوٹبال ہوولی بال ہے اور باسکٹ بال ہیں یہ امپورٹ کریں اس کے علاوہ جو ہے آپ سپورٹس ویرز آ جاتے ہیں اس میں کر لیں تو زیادہ تر فوٹبال ہوولی بال اور والی بال یہ تین طرح کا زیادہ تر کی امپورٹ سی پاکستان سے اس میں پوٹینشل جی سر بہت شکریہ سر جیسا کہ ابھی آپ نے ایک اللہ کیا خصے پاکستان سے فوٹبال اور وولی بول ٹھیک ہے اور باسکٹ بول جو ایمپورٹ کر کے بزنس کیا جا سکتا ہے تو میں جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا پاکستانی بھائی پاکستان سے یہ بزنس کرنا چاہتا ہے تو کیسے کر سکتا ہے اور اس کے لیے کیا پوٹینچل ہے جی آپ یہ دیکھیں بہت سے ہمارے پاکستانی بھائی جو آر ایڈی سپورٹس فیلڈ کے اندر جیسے سیالکوٹ میں سپورٹس گوڈ مینفیکچرنگ ہوتی بلکل سر دنیا میں ہر طرح کے جیسے وہاں پر فوٹ بولز بنتے ہیں سوسر بولز بنتے ہیں باسکٹ بال بنتے ہیں اس کے ساتھ سا والی بال بنتے ہیں پھر کرکٹ کی بالز بنتے ہیں کرکٹ بیٹس بنتے ہیں ہاکیز ہیں اسی طرح سے ڈیفرنٹ جو آ جاتے ہیں ہمارے پر جی سر سیالکوٹ سے بہت سے سپورٹس گوڈز جو ہیں وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں اور پاکستان نمبر ون جا رہا ہے ان کنٹریز میں ٹاپ لیول پہ جا رہا ہے جو سپورٹس گوڈز جو ایکسپورٹ کرتے ہیں جی سر تو اگر بہت سے پاکستانی ٹرکی میں اس وقت موجود ہیں بہت سے کا ایشو ہے کہ ان کو جاب نہیں ملتی جی سر بالکل ہے سہید تو وہ پاکستان سے کچھ کونٹیٹی میں فوٹ بولز منگوا کر جو پاکستان میں ڈیفرنٹ ایکوالٹی اور ڈیفرنٹ پرائز کے فوٹ بول آویلیبل ہیں سستے بھی ہیں مہنگے بھی ہیں تو وہ جو ہے ایکوالٹی کے فوٹ بولز منگوا کر وہ آگے یہاں پر ٹرکی میں جو ہے اس کی ہول سیل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے وہاں پر اتوار بزار لگتا ہے جمعہ بزار لگتا ہے اس کے سٹال لگا کر خود اس کو ریٹیل بھی کر سکتے ہیں بلکل سر ایسا ہی ہے جو خراب نہیں ہونے والی اور جو ان لوگوں کے بچے مثلا میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میری فیملی میں جو جو میرا بیٹا ہے وہ بھی فوٹ بول کھیلتا ہے جی سر بالکل ایسا ہی ہے تو مجھے اب تک تکیبن تین دفعہ میں فوٹ بول اس کے لئے خرید چکا ہوں جی سر ٹھیک ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے مطلب جو ہر بچہ جس کو لائک کرتا ہے پسند کرتا ہے اور آپ اگر اس بزنس میں انوال ہوتے ہیں ریٹیل کرتے ہیں یا ہوسیل کرتے ہیں کوئی بھی بزنس ہو چاہے آپ مرگی کی دکان ڈال لیں چاہے آپ گوشت کی دکان ڈال لیں چاہے آپ سبزی پھل کی دکان ڈال لیں چاہے آپ پینٹس بیچنا شروع کر دیں آپ پرفیومری بیچنا شروع کر دیں آپ یہ جو فوٹ بولز ہیں یہ امپورٹ کر کے یہ بیچنا شروع کر دیں جی سر مقصد یہ جاتا ہے کہ آپ سیلف امپلائیمنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کسی سے نوکری مانگنا نہیں پڑتی تو اب کیونکہ امپلائیمنٹ بہت سے لوگ جو ان کی نوکریاں چھین رہی ہیں بہت سے لوگ جب بے روزگار ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں لوگوں کو ہمارا یہ بزنس آئیڈیاز دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں آپ اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ کیا ریسورسز ہیں اور پھر آپ اس حساب سے پلان کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے رشتہ داروں میں بین بھائیوں میں دوستوں میں ایسے لوگ ہوں جو فوٹبال کا بزنس کر رہے ہوں فوٹبال منفیکچرنگ کر رہے ہوں سپورٹس گورٹ کا کام کر رہے ہوں تو آپ ان کی ہیلپ لے کر یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں تو آپ ٹرکی میں اس کو امپورٹ کر کے اس کی ہول سیل بھی کر سکتے ہیں ریٹیل بھی کر سکتے ہیں ٹرکی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور آپ استمبول کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی سپلائی اس کی کر سکتے ہیں اور ایک اچھا منافع کما سکتے ہیں اور آپ کے لیے ایک بیٹر سروائیول ممکن ہو سکتا ہے جی سر ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی قیمتی معلومات سے اگاہ کیا میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ